اسلام کے قریمت اللہ برکاتہ ہو کیسے ڈیٹسٹورنٹس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیٹسٹورنٹس آج کی اس ویڈیو میں اردو ٹینتھ کلاس کا پیپر پیٹرن یا پیپر سکیم جو ہے اوفیشل جو بورڈ کی طرف سے جاری ہوئی ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہاں پر آپ لوگ کو ایک چیز اور کلیئر کر دوں کہ آپ لوگ پاس اگر ٹیکس بک ہے تو وہ اٹھا لیں تاکہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ جو میں ہنٹ دوں گا آپ کو اسی طرح جو ہے نشان لگانے میں آسانی رہے دوسرا گیس پیپر جو ہے ٹینتھ کلاس اردو کا وہ آر ایڈی جو ہے وہ شیئر ہو چکا ہے اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھا تو آپ لوگ جو ہے ٹینتھ کلاس اردو گیس ٹو تھوزنٹ ٹو بی ایچ بی ایس ای ایڈوکیشن یوٹیوب پر لکھ کر سرچ کریں تو ٹاپ پر جو پہلے نمبر پر گیس آئے گا تو وہ میرا گیس ہوگا اس کو دیکھ لیجئے گا یا پھر اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو ایک ٹیپ نظر آئے گا جس کو کلک کرنے کے بعد آپ جو ہے اردو کا گیس پیپر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو اردو گیس جو سب سے پہلے پچتہ نمبر کا پیپر ہے آپ لوگ کا اس کا جو حصہ مروضی ہے اس کے پندرہ نمبر ہیں تو پندرہ نمبر میں آپ لوگوں نے اس طرح جو ہے اس کو ڈیویڈ کیا گیا ہے کہ پہلی دس ایم سی کیوز جو ہے کوڑ کا فارق ہوتا ہے لیکن پہلی دس ایم سی کیوز جو ہے وہ ان میں سے سات جو ہیں وہ آپ کے جو اسباق ہیں حصہ نصر مطلب جن کے آپ خلاصیں تیار کرتے ہیں سات ایم سی کیوز وہاں سے آئیں گی اور دو ایم سی کیوز جو ہے آپ لوگوں کی نظموں سے آئیں گی ایک ایم سی کیوز جو ہے وہ غدل سے آئے گی تو اس طرح دس نمبر جو ہے آپ لوگ کے پورے ہو جائیں گے حصہ نصر میں سے سوری نصابی کتاب میں سے پھر جو ہے باقی پانچ ایم سی کیوز جو ہیں ان میں تین ایم سی کیوز جو ہیں وہ گرامر سے آئیں گے حصہ کوائد سے اور دو ایم سی کیوز جو ہیں وہ درست لفظ سے ریلیٹڈ جو ہیں آئیں گی تو آپ نے اسی طرح اس کی تیاری کرنی ہے اس کے بعد سبجیکٹیو میں حصہ انشائیہ میں اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ اشعار کی تشریح ہے نظموں کی اشعار کی تشریح چار اشعار دیا ہوں گے جن میں سے تین آپ لوگوں نے کرنے ہوں گے حصہ غزل جو ہے اس میں کبھی پانچ اشعار آ جاتے ہیں کبھی ساتھ آ جاتے ہیں تو یہ جو ہے آپ لوگوں نے دو کرنے ہوں گے اگر تین آگئے تو آپ لوگوں نے دو بند دی ہوگے ہوتے ہیں تو انہی بند کے لحاظ سے یہ کرنے ہوتے ہیں تو تین اشاعر میں سے حصہ غزل میں سے دو آپ لوگوں نے کرنے ہوگے تو دونوں حصہ نظم کے اور حصہ غزل کے دونوں کے دس دس نمر کے یہ question ہوگا حصہ نظم کے اشاعر کے تشریح بھی دس نمر کے ہوگی جو تین کریں گے اور حصہ غزل کے دو اشاعر کے تشریح کریں گے وہ بھی دس نمر کے ہوگی تو بیس نمر کا یہ part ہوگا اس کے بعد question number three وہ اسبار کی تشریح مطلب پیرہ دیوہوں گے تین پیرے آپ لوگوں کے دیوں میں ہوں گے ان میں سے دو کیا آپ لوگوں نے تشریح کرنی ہوگی آسان لفظوں میں تو پانچ پانچ نمبر کا ایک ہوگا دس نمبر کا یہ کوئسٹن ہوگا یہاں پر آپ لوگوں کو ہنٹ دے دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو بک ہے حصہ نصر والی جہاں خلاصے والی آپ کہہ سکتے ہیں پنجاب ٹیکس بورڈ کی تو اس بک کے آپ لوگوں نے تین حصے کرنے ہیں ان تین حصوں میں سے آپ لوگوں نے جو ہے مطلب تمام چپٹر کے آپ لوگوں نے تین حصے کرنے ہیں پہلے حصے میں سے ایک پیراغراف آئے گا دوسرے حصے میں سے دوسرا پیراغراف آئے گا تیسرے حصے میں سے تین سرہ پیراغراف آئے گا تو اس طرح تین پیراغراف ہوں گے اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ دو کرنے ہوں گے اس کے بعد کوئسٹن مور فور جو ہے یہ سوالات کے جوابات ہوں گے آٹھ میں سے پانچ سوال کرنے ہوں گے دو نمبر کے ایک سوال ہوگا دس نمبر تو اس طرح جو ہے آٹھ میں سے پانچ جو آپ لوگوں نے کنے ہوگا یہ ٹوٹل آٹھ سوال جو ہے یہ حصہ نصر میں سے پانچ کوئسٹن ہیں گے حصہ نظر میں سے دو اور حصہ غزل میں سے ایک اس کے بعد ہے کوئسٹن آف فائف جو ہے کسی ایک سبق کا خلاصہ کریں پانچ نمبر کا یہ خلاصہ ہوگا تو دو میں سے ایک خلاصہ کرنا ہے اس میں بھی آپ نے بک کو دو حصہ میں ڈوائیڈ کر لینا ہے تو پہلے حصہ میں سے ایک خلاصہ آئے گا اور دوسرے حصے میں سے دوسرا خلاص آئے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ گیس کے طور پر تو آپ پہلا حصہ کال لیں گے تو اس میں سے ایک آ جائے گا دوسرا کال لیں گے تو اس میں سے ایک آ جائے گا تو آپ کی مرضی ہے پوری بک کے کال لیں یا پہلا ہاف کال لیں یا دوسرا ہاف کال لیں بک کے چپٹرز کا اس کے بعد مضمون لکھیں تو یہ پندرہ نمبر کا مضمون ہے بہت امپورٹنٹ ہے تو اس کا گیس پیپر ویسا تو میں نے شیئر کی ہوئے ہیں علاقہ سے ویڈیو بنا کر بھی امپورٹنٹ اردو ایسے اور جو میں نے کمپلیٹ گیس پیپر جو آپ لوگ کا ہے اس میں بھی ہے پڑے ہیں امپورٹنٹ ایسے لیکن آپ لوگ کو سکیم بتا دیتا ہوں کہ کس طرح آتے ہیں آپ کی جو گریمر کی کوئی دو انشاء والی جو بک ہے اس بک میں جو ایسے دیئے ہوئے ہیں پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی اس میں جو ایسے دیئے ہوئے ہیں ان ایسے کو آپ لوگوں نے ٹوٹل ایسے جتنے بھی دیئے ہوئے ہیں فورٹی ایٹھ ففٹی جتنے بھی دیئے ہوئے ہیں ان کو آپ لوگوں نے تین حصوں میں ڈوائیڈ کر لینا ہے تو پہلے حصے میں سے ایک ایسے آئے گا دوسرے حصے میں سے ایک ایسے آئے گا اور تیسرے حصے میں سے ایک ایسے آئے گا تو اس میں سے اگر آپ پہلا حصہ کر لیتے ہیں تو اس میں سے ایک ایسے آ جائے گا تو وہ گیس ہوگے آپ لوگوں کا دوسرے حصے کر لیتے ہیں ابارت ایک دیوی ہوتی ہے آپ کے مطلب جو ٹیکس بک ہے کوئید انشاء والے تو اس میں آپ کو ابارتی پیرے دیوی ہوتے ہیں تو ایک ابارت دیوی ہوتی ہے اس ابارت سے ریلیٹڈ نیچے پانچ سوال ہوتی ہیں جن کے آپ لوگ نے ابارت سے آئیڈیا لے کر آنسر دینے ہوتے ہیں تو دو نمبر کے ایک سوال ہوتا ہے تو دس نمبر کا یہ ٹوٹل جو ہے کوئیسٹن ہوتا ہے تو یہاں پر آپ لوگ کچھتے نمبر کا پورا پیپر ہو گیا باقی جو ہے گیس پیپر جو ہے آپ لوگ جو ہے دیکھ لیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بیسٹ آف لکھ پار اگزیم اللہ حافظ